بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ سینل آپ سب کیسے امید کرتے ہیں سبی خیرگیت سے ہوں گے اور آپ کی یہ بہن ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ہے جی دعا کو ٹھیک ہے تو آج جو میں نے یہ وظائف بتانا ہے جو شبہ بیرات کی رات پندرہ شبان والے دن یعنی کہ ہم نے یہ انشاءاللہ کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ چاول کے آپ نے سات دانے لینے ہیں ٹھیک ہے چاول کے جب سات دانے لے لیں گے ان پر یارہ یارہ بار اول اور آخر درود پاک پڑھیں گے ٹھیک ہے درمیان میں یعنی کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے یارزا کو یارزا کو ٹھیک ہے یہ پڑھنا ہے ستر بار ایک دانے پہ ٹھیک ہے اسی طرح سات دانوں کے اوپر علیدہ اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ان چاولوں کو جو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور کسی پرس میں رکھ لیں کسی لماری میں رکھ لیں اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہوگی نا دولت آپ کا رزق اس میں ہوگا اضافہ اور خیر و برکت رہے گی آپ کے پرس میں بھی انشاءاللہ تو اللہ تبالک سے دعائے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیں آمین سوم آمین تو یہ عمل جو ہے نا یا رزا کو والا تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اور چاول کے سات دانوں پر کرنا ہے اور صرف ستر بار پڑھ کے ساتوں دانوں پر دم نہیں کرنا بلکہ ایک چاول پر ایک بار ستر بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اول آخر یارہ یارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اور جو ہے نا صدقہ وہ دیا کریں صدقے سے مال میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے اگر اللہ کی راہ میں آپ ایک کہتے ہیں نا کہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ستر گھونا زیادہ ہے جو ہے نا وہ آپ کو ملتا ہے اچھا ایک اور بات جو میں ایک بیان سن رہی تھی کہ امیر جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ تو دے دیتا ہے صدقہ ٹھیک ہے اب جو غریب ہے نا غریب جو ہے نا وہ اکثر دیکھیں وہ غریب ہی رہتا ہے کیوں وہ کوئی صدقہ خریت تو وہ اتنا نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں تو خود غریب ہوں لیکن نہیں جب ظاہر ہے جو جتنا بھی جس کے پاس ہے نا اگر آپ کے پاس ایک روپے ہے نا ایک مثال ہے تو اس میں سے بھی آپ جو ہے نا وہ صدقہ کریں اس سے کیا ہوگا آپ کے مال میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو جتنا ہو سکتا ہے نا صدقہ ضرور کیا کریں صدقہ خریت کیا کریں اس میں جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے مال و دولت میں بھی برکت ہوتی ہے اور ویسے بھی صدقہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو یعنی کہ غریب تو نہیں میں ہر کسی کو بھی کہہ رہی اللہ تعالیٰ سب کو دے مطلب یہ میرے کے آنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اتنا زیادہ نہیں نہ کر سکتا وہ کہتا ہے میرے پاس تو خود صرف اپنے یہی پیسے ہیں یا میرے پاس تو محدود رقم ہے میں اس سے اپنا کام کروں یا کچھ ہوتا ہے نا کہ میں کسی کو دے دوں نہیں جتنا ہے تھوڑے میں سے تھوڑا ضرور دے جتنا ہو سکے نا آپ دیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہاں پر نا وہ تھا بے بیکری جو کافی اور یہاں کا یہ ایک نا وہ میں نے پیسٹری سی لی تھی کپ کیک سا کہہ رہے نہیں کپ کیک تو نہیں ہو گا یہ یہ ایسا پیسٹری سی تھی بس ذائقہ یہ تھا جی ایک چھوٹا سا بلوگ سے اور لاسٹ پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ وہ ہے جی سو سو روپے کی چیزیں جو اچھرے بزار میں ایک سٹرول لگا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ یہاں سے میں نے لیا کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک چیز لی تھی کیونکہ جتنا بھی آپ کو پتہ سو روپے میں کون سا امپورٹیٹ کہہ دیں یا آپ برینڈ کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا سو روپے میں آپ کو پتہ لوکل چیزیں ہی ہوتی ہیں بہرحال اس میں کچھ کام کی چیزیں بھی آپ کی نکل سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں سو سو روپے تھی جس میں کچھ لوکل ہی تھی جیسے یہ طبت کی کریم تھی بلکہ سو روپے کی تو ہے ہی نہیں ہے لیکن یہ یہاں پر سٹال پر سو سو روپے کی دے رہے تھے تو یہ چھوٹا سا ویلوکس ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا یہاں پر میک اپ کی چیزیں لپسٹیک اس طرح سے آئیز لائشز اور بھی بہت سی ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں اچھا جی یہ تھی ویڈیو جو بس میں نے آج اس کو مکس کر کے کہہ دیں کہا کہ چلو جی آج ایک چھوٹا سا ویلوکس بن جائے گا ویڈیو آپ سے شیئر کر دیتیوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو شبہ بی رات پہ پندرہ شبان کی رات جو ہے نا جو وضائف کرنا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے مجھے اپنی نیک تباہ میں یاد رکھئے گا اللہ تباریک و تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے سوا کسی کا مختاج نہ بنائے اور ہر طرح کی جو بری بیماریاں اور حاصلوں کے حسد بدنظری کی نام بغض سے بچائیں آمین سیم آمین 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 سوڈ سارے کیسے بھائی مینگا دے پرنایا بھائی ایسی دیٹس ہوگا یہ کیا ہے یہ اوپر سیوڈی ہے دہاں خشبوط ہے وہاں سو رپیا دے ایسی دیٹس ہوگا